جمال گوٹہ کے فائدیہ اور نقصان دونوں ہی زیادہ ہیں اتر پورو اور دچھنی بھارتی رجوں میں پائے جانے والا جمال گوٹے کا پودی کی اچائی پندرہ سے بیس فٹ تک بھی ہو سکتی ہے اس کے پھول کے اندر لال بورے رنگ کا جو تیل جیسا پدارت ہوتا ہے اس کا اوسدیہ مہتو کافی زیادہ ہے جمال گوٹہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس سے شریر میں پت بڑھتا ہے اور کف پتلا ہوتا ہے دوستو اسلام علیکم یوٹیوب ساجید حسن ہیلت چینل پر آپ سب کا خوش آمدید ہے آج کے اپیسوڈ میں جمال گوٹے پودے کی جانکاری ملے گی ویڈیو میں انتک بنے رہے ہیں اور پھر سے گزارش ہے کہ نولیج فور ہیلتھ اینڈ ہرپس کے لیے یوٹیوب ساجید حسن ہیلت چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور ریگولر اپ ڈیٹس کے لیے بل ایکن کو ضرور دبائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جمال گوٹے کے فائدے کی بات کر لیتے ہیں آت کے لیے شریر کے مہتپون انگوں میں سے ایک آت پہ کئی بار کیرے ہو جاتے ہیں آت کے ان کیروں کو بھگانے کے لیے بیس میلی گرام جمال گوٹے کے بیچ کو پانی کے ساتھ لینے سے آت کے کیرے ختم ہو جاتے ہیں خبز اسے پیڑت مریض کو یدی ساودھانی پروک جمال گوٹہ دیا جائے تو اسے کافی آرام ملتا ہے اس کے لیے آپ کو جمال گوٹے کے بیچ کا پاورڈر بیس سے چالیس میلی گرام نیمی طروب سے دینا ہوتا ہے اس سے کمبھیر قبض کا علاج بھی سمبھو ہے سر کے بالوں کے لیے جمال گوٹے کا پریوگ بہت امدہ ہے اس کے لیے اس کے بیجوں کو پیسٹ بنا کر سر پر لگانے سے گنجہ پن میں صدہار ہوتا ہے یعنی بالوں کا جھڑنا روکنا جمال گوٹے کا کافی اپیوگی ہے لیکن آپ کو بتا دیں اکثر گرمی کے دنوں میں ایسا کرنے سے سر پر دانے بھی نکل آتے ہیں تو جمال گوٹے کا استعمال بہت ہی صدہاری پروک کیا جاتا ہے جمال گوٹے کی جڑوں کی بہری چھال کو گل کے ساتھ لینے سے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سے پیت کا سراؤ بڑھتا ہے اسے سفید ملک کو کم کرنے اور پیلیا کے اپچار میں محتکون بھومی کا نباتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے گھٹیا بیج سے کہتے ہیں اس کا علاج کے لیے جمال گوٹے کا استعمال کیا جاتا ہے جمال گوٹے کے بیجوں سے نکلا تیل، سوجن، پھیپڑے کے روگ، گھٹیا اور کرانک بروکائٹس آدھی پر لگانے سے رہت ملتی ہے سامپ کے کاٹنے کے علاج کے روپ میں بھی جمال گوٹہ کا اپیوک کیا جاتا ہے اس کے بیج کے پیسٹ میں نیبو کا رس ملا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اپائے اور یہ ہے کہ جمال گوٹے کے سو میلی گرام پودر میں کالی میچ کو پیس کر ملا کر اسے پانی کے ساتھ روگی کو پلانے سے الٹی ہو کر سامپ کا زہر باہر نکل جاتا ہے اور روگی ٹھیک ہو جاتا ہے جمال گوٹہ سے ہونے والے ویبن لابوں میں سے ایک استم دوست اسے ہونے والا لاب ہے جمال گوٹے کی بیج کو پیسٹ بنا کر پانیل چھیتر پر لگانے سے استم دوست میں رہت ملتی ہے پھوڑے کے لیے جمال گوٹہ اور کروٹن سے جڑک کی باہری چھال کا پیسٹ دوستہ کی پھوڑے پر لگایا جاتا ہے جمال گوٹہ ان پھوڑوں کو پھوٹنے میں مدد کرتا ہے ایکزیما کے علاج میں اس کا بیج ایکزیما کے اپچار میں کافی چکاراتمہ گوڑی کا نباتا ہے جمال گوٹہ کے بیج کا پاودر سے پیسٹ تیار کریں اور اس پیسٹ کو ایکزیما جیسے چملے سے سمبندت کسی بھی روگ میں لگانے پر اس میں صدھار ہوتا ہے پائلز کی سمجھے میں بھی جمال گوٹے کے فائدے دیکھے جا سکتے ہیں جمال گوٹہ کے چلوں کا پاودر اور چھاچ کے پیسٹ کا اپیوگ باہری بواسیر کے اوپر کرنے سے بواسیر سکوں کا سکنے لگتی ہے اس سے سوجن بھی کم ہوتی ہے اور مریض کو رہت محسوس ہوتا ہے جمال گوٹہ کے ان فائدے یہ بھی ہیں کف روگوں میں فائدے من جمال گوٹہ کا لاب پاچن اور اور شوشن کو صحیح کرنے میں بھی دکھا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پھون کو بھی ساف کرتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پت کے اصدلت ہونے پر سواد میں کڑوا لگنے والے پداتوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے تو دوپ تو یہ تو ہو گئی فائدے کی بات اب جمال گوٹے کے استعمال کے کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں انہیں بھی جاننا بہت ضروری ہے جمال گوٹے کا نقصان کرنے پر اگر سودھانی نہ بڑھتی جائے تو یہ نقصان ہو سکتے ہیں اگر توچہ پر آپ استعمال کر رہے ہیں تو توچہ پر پپولے اور پیٹ میں نجلی کرن ہوا درد ہو سکتا ہے جمال گوٹے کا وشائلہ پر بھاؤ بھی دیکھا گیا ہے یدی سودھانی نہ بڑھتے تو اس کے تیل سے مرتیوبی ہو سکتی ہے گروتی مائلائیں اور افتنپان کرانے والی مائلائیں اس کا استعمال سے بچیں کسی چکست کے صلاح سے ہی اس کو پیوک کریں شکریہ اللہ حافظ